افغانستان میں آمن کی کوششوں کو جھٹکا افغان فضائیہ کی قندوز میں طالبان کے ٹکانوں پر بمباری سے خواتین اور بچوں سمیت چالیس افراد مارے گئے افغان حکام کے مطابق قندوز میں فوجی ایڈو پر حملے کے بعد زلہ خان آباد میں طالبان ٹکانوں پر افغان فورسز نے دو فضائی حملے کیے افغان وزارت دفاع حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ فضائی حملوں میں چالیس سے زائد طالبان مارے گئے ہیں دوسری طرف طالبان نے اس بات کی تردید کر دی ہے کہ افغان فضائیہ کے حملے میں ان کے جنگجو نشانہ بنے بلکہ ان کا کہنا تھا کہ حملے میں 23 شہری مارے گئے افغان وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ وہ طالبان کے دعوے سے آگا ہے اور اس کی تحقیقات کی جائیں گی ادھر افغان رکنے پارلیمنٹ فاطمہ عزیز نے فضائی حملوں میں عام شہریوں کی ہلاکت کی تزدیق کرتے ہوئے کہا کہ پہلا حملہ طالبان ٹکانے پر ہوا اور دوسرے حملے میں عام شہری نشانہ بنے حملے میں 11 شہری ہلاک ہوئے اور 5 تاہا لا پتہ ہیں یہ جھڑپ صدر اشرف غنی کے اس بیان کے تھوڑی دیر بعد ہوئی جس میں انہوں نے انسانی ہمدردی کے بنیاد پر جنگ بندی پر ایک بار پھر زور دیا تاکہ افغان عوام کے تحفظ اور پائیدار آمن کے لیے دہشت گردی کے واقعات روکے جا سکیں جبکہ دوسری جانب قطر میں طالبان اور افغان حکومت کے درمیان آمن مذاکرات بھی جاری ہیں